اسلام علیکم لبیگ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کا ہمارا مبی بیس تھرڈیئر کا فارمکولوجی کا ٹاپک ہے ایڈری انرجک ایگونسٹ وہی ویڈیو جس کو ہم نے بہت پہلے بیس منٹ میں بیان کیا تھا آپ کا دماغ کھایا تھا اب دوبارہ سے ہم دماغ کھانے آگئے ہیں ایڈری انرجک ایگونسٹ کے بیان کرنے کے لیے اب اس کو میں نے پڑھا ہے کافی کمپلیکسیٹی ایس کے اندر انشاءاللہ وہی والی بات بیسک ٹو کمپلیکسیٹی جائیں گے ویڈ پنجابی انشاءاللہ آئیے سب سے پہلے ہم بڑی نہ کوئی بنیادی باتیں کریں گے ابھی میں کوئی آپ کو انیمیشن کوئی پریزنٹیشن نہیں دکھا رہا پہلے باتوں کو سمجھیں ہو کیا رہا ہے یاد ہے آپ کو میں نے سپائنل کورٹ بنا کے دکھائی دی میں نے کہا تھا اس میں سے چار فائبر نکل رہے ہیں ہم نے ان چار فائبر میں سے جو ہمارے پاس کولینرجک تھے جو ہمارے پاس کولینرجک تھے ان کو ہم نے ڈسکس کر لیا تھا اب ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ہمارے پاس جو ایڈرینرجک ہیں یعنی کہ جن کے اوپر اپنفرین آکے ایکٹ کرے گا یا نور اپنفرین آکے ایکٹ کرے گا اچھا یہ پرونانسیشن میری اپنی اپنی اچھا اتواری آپنی آکنی اب اصل میں ہو یہ رہا ہے کہ بھئی ہمارے جو سمپتیٹک سسٹم آف آٹو جو ہمارے پاس نروس سسٹم کا پار تھا سمپتیٹک والا اس میں آپ نے دیکھا ہوئے گا اور ایک ایڈرینل میڈولا والے میں آپ نے دیکھا ہوئے گا کہ وہاں پہ ہمارے پاس آیا اپنفرین یا نوری اپنفرین جو ہے وہ آکر ریاکٹ کیا کرتے تھے اب ہو کیا رہا ہے اصل میں ہوتا ہے اس طرح ہے کہ مثال کی طور پر یہ آپ کا نروس ٹرمینل ہے اب یہاں سے آپ کا ٹائروزین ٹائروزین نہیں ہوتی ہمارے پاس وہ سب سے پہلے ہمارے پاس اس نیرون کے اندر گئی یہ وہ نیرون ہے جو کہ آپ یوں کہتے ہوتے ہیں کہ مثال کی طور پر یہ سائنیپس ہے تو یہ سائنیپس پری سائنیپٹک نیرون کی بات کروں اس میں کیا ہوا فرسٹ آف آل اس میں کیا ہوا کہ بھئی اس میں ٹائروزین گئی ٹائروزین جب اس کے اندر گئی تو وہ کنوارٹ ہوگی جی ڈوپا کے اندر ڈوپا کی ہمارے پاس ہوئی جی ہیڈروکسیلیشن ہوئی تو یہ ڈوپا میں کنوارٹ ہوگی ڈوپا کی ہمارے پاس جو ہے اس کے بعد کارپن ٹیکسائیڈ نکالنے کے بعد ہمارے پاس ڈوپا مین میں کنوارٹ ہوگی ڈوپا مین گئی ایک ویزیکل کے اندر وہاں پہ وہ جا کے ہمارے پاس نو ریپن فرین میں کنوارٹ ہوگی نو ریپن فرین جو ہے جب وہ اڈرینل میڈولا پہ جاتا ہے وہاں پہ اس کے اوپر میتھائل ایڈ کر دو بڑی سیمپل گلم ہے تو انہوں ٹیروزین تل ہے کہ اپن فرین تک دس افر سارا دس دیتا بڑا شورٹ ٹام ہے اب یہاں پہ ڈسکشن ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے یہاں پہ نو ریپن فرین آگیا ہونگے کرنا نہیں سر اس نو ریپن فرین نے تو ساں پھر باہر کرنا وہ پھر باہر کری جائسی ہو تو انہوں پتا کہ بھئی کیلشم اندر جا سی تے پھر زہری گالے اب مراج یہ ہے کہ جو آپ کی نو ریپن فرین جو نیروٹرانس میٹر ہے اچھا وہ جو بھی آپ کو پڑھا رہا ہوں اس سے پہلے ایک ترم دیکھ لیں کہ جو چیز میرے پاس یہاں پہ بنی آیا وہ کیٹیکولامائن ہے یا پھر نون کیٹیکولامائن اچھا یہ کیٹیکولامائن بھی کیٹیکولامائن جو بھی آپ کےott Silwamائن اچھا اب اس کی صورتحال یہ ہے کہ یہ کیٹیکولامائن ہے یہ نون کیٹیکولا مائن ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ بھئی اگر کسی ہمارے پاس کیا کریں کہ مساق تو بھئی یہ میرے پاس بنزین رنگ ہے اور اس کا جو 3 ہے اور 4 کاربن ہے اس کے اوپر میں لگا دوں ہیڈروکسائل گروپ تو یہ میرے پاس کیا بن جائے گا جی اس کو ہم کہتے ہوتے ہیں کیٹیکول اور یہی کیٹیکول کسی بھی نیوری ٹرانس میٹر کے ساتھ اٹیچ ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں کیٹیکولا مائن اور اگر نہیں اٹیچ اس کو ہم کہیں گے نون کیٹیکولا مائن تو ابھی تک ہمارے جو یہ نور اپنفرائن ہے یہ کیٹیکولا مائن ہوتا ہے یعنی کہ اس کے ساتھ یہ والا جو کیٹیکول گروپ ہے یہ اٹیچ ہوتا ہے اسی طریقے سے اپنفرائن کے ساتھ بھی زیاری سی بات ہے کیٹیکول گروپ کیونکہ ہے تو وہ نور اپنفرائن ہی نا سمپل میتھائل گروپ بھی ایڈیشن ہوئی ہے تو یہ والا ہمارے پاس جو ہے اپنفرائن ہو گیا نور اپنفرائن ہو گیا ان کے پاس کیٹیکول گروپ جو ہے وہ موجود ہوتا ہے جب یہ کافی ابھی ہم ایگونیسٹ میں ڈسکس کریں گے جو ایڈرینجک ایگونیسٹ نے اس میں کافی سارے ہمارے پاس نون کیٹیکولا مائن ہوتے ہیں اچھا اب یہ ہمارے پاس یہ بھی ڈسکس کر لیا کیٹیکولا مائن وہ ہوتے ہیں جن کے ساتھ یہ گروپ اٹیچ ہوتا ہے اچھا وہ نکل آئے اچھا ان کا مقصد کیا ہوتا ہے ان کا فرق ان سے ہم نے لگانے سے ان کو کیا فرق پڑتا ہے اصل میں جو کیٹیکولا مائن ہوتے ہیں جن کے ساتھ یہ اٹیچ ہوتا ہے گروپ یہ بہت ہی ان کا جو ہے آن سٹ آن سیٹ جو ہے یعنی کہ بہت جلدی ایکشن کرتے ہیں اور بہت کم وقت میں کرتے ہیں کیونکہ یہ بہت جلدی میٹابولائز ہو جاتی ہے یہ تو کیٹیکول گروپ آپ نے لگایا ہے نا یہ گٹ وغیرہ میں جا کے بہت جلدی نا میٹابولائز ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کا ایکشن آف ڈوریشن شورٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن ریپیڈ آن سیٹ ہوتا ہے جلدی کام جلدی شروعات کرسی لیکن جلدی مک بھی جاسی یہ ہوتے ہیں کیٹیکولا مائن کی خصوصیات اب جو نون کیٹیکولا مائن وہ کیا ہوتے ہیں ان کو تھوڑا توڑنے میں جو ہے وقت لاکر ہوتا ہے کیونکہ یہ اس طرح کا گروپ موجود نہیں ہوتا جو ان کو آسانی سے جو ہے توڑنے دے دے تو ان کے ساتھ یہ ہے کہ ان کا ہمارے پاس دے ہمارے پاس ان کا کیا ہوتا ہے کہ لانگ ڈیوریشن آف ایکشن ہوئے ٹھیک ہو گیا اچھا یہ بھی تھوڑی سی ڈسکشن ہوگی کیٹیکولا مائن نون کیٹیکولا مائن اچھا اب نوریپین فرن یہاں سے نکل دی اب یہاں پہ ہمارے پاس نیرو ٹرانسمنٹر سین ایپس میں آگئے سر یا تو ہمارے پاس یہ ہے کہ بھئی کچھ نیرو ٹرانسمنٹر جو ہے وہ واپس لے لیا جاتا ہے کچھ میٹابلائز کر کے واپس بنا دیا جاتا ہے کچھ ہمارے پاس یہاں چلا جاتا ہے کچھ ہمارے پاس اسی کو ہی روک دیتا ہے اپنے والے کو کہ خبردار ہونے نکلے ہیں تو مراج یہ ہے کہ بھئی ہمارے پاس اس طرح ہوا کہ مثال کے طور پر دوبارہ سے بتاتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس پری سین اپٹک ٹرمینل تھا یہ ہمارے پاس پوسٹ سین اپٹک ٹرمینل تھا یہاں سیپین فرین نوریپین فرین نکل گیا اب ذرا بات سنیے اصل میں ہو یہ رہا ہے کہ کچھ ریسپٹر ہوتے ہیں جو ہمارے پاس پوسٹ میں مجود ہوتے ہیں کچھ ریسپٹر ہوتے ہیں جو ہمارے پاس پری میں مجود ہوتے ہیں اب جو پری میں ریسپٹر مجود ہوتے ہیں وہ عموماً ہمارے پاس ہوتے ہیں الفا ٹو ریسپٹر اور جو ہمارے پاس مجود ہوتے ہیں ریسپٹر پوسٹ میں وہ اب مختلف قسم کے ہو گئے الفا ون بھی ہو گیا بیٹا ون بھی ہو گیا بیٹا ٹو بھی ہو گیا لیکن الفا ٹو ریسپٹر جو ہیں وہ پوس سینیپٹرک ٹرمینل میں بھی پائے جاتے ہیں مراج یہ ہوا کہ ہمارے پاس تقریباً چار قسم کے ریسپٹر ہو گئے الفا ون بیٹا ون الفا ٹو اور بیٹا ٹو اب جو ہم چیز پڑھنے جا رہے ہیں ڈرگز ان کو ہم انہی ریسپٹرز کی نسبت سے یاد رکھیں گے ہمیں صرف اتنا پتا چل جائے نا کہ کون سا ڈرگ کون سے والے ریسپٹر پہ جا کے بائنڈ کر رہے ہیں اور ہمیں اتنا پتا ہو کہ یہ جو ریسپٹر ہے اس کے اوپر کوئی اگر ڈرگ بائنڈ کرتا ہے اور اس کو چالو کرتا ہے تو اس کا کیا آگے سے فنکشن ہے تو ہمیں آسانی سے ڈرگز کا سب کچھ یاد ہو سکتا ہے اب میری بات کو ذرا دوبارہ سے سمجھنا جو الفا ون ریسپٹر ہے یا جو الفا ٹو ریسپٹر ہے بوت آف دیز ریلیٹڈ ٹو دا آرٹریولز یعنی کہ یہ کہاں پائے جاتے ہیں آرٹریولز میں پائے جاتے ہیں ایک تو یہ بات یاد رکھو اور تقریباً اگر کوئی ایسا ڈرگ ہے جو جس کی جو ہمارے پاس افینیٹی ہے وہ الفا ون کے لیے زیادہ ہے تو وہ آرٹریولز کو کنسٹرک کروائے گا اور وہ ایسا کوئی ڈرگ ہے جس کی الفا ٹو کیلئے افینیٹی یعنی بائنڈ دونوں پہ کر سکتا ہے لیکن الفا ٹو میں زیادہ فینیٹی ہے تو وہ پھر کنسٹرکٹ نہیں کروائے گا وہ ڈیلیٹ کروائے گا اے ساڑھے رول نے جدہ تم اسی ڈرگ نو پڑتا تو اسی تاک لے ہوئے اے ہی ہوسی آپ کو یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ بھئی اے ون اے ٹو دونوں پہ لگنے سے کنسٹرکشن ہوتی ہے بھئی ہم نے تو پڑھا ایلفا ون اگر ڈومینیٹ کر رہے تو کنسٹرکشن ہی ہو رہی ہے اگر ایلفا ٹو ڈومینیٹ کر رہے تو ڈیلیشن ہی ہو رہی ہے یہ بھی آپ آگے دیکھئے گا اب آگے ہمارے بس آگے بی ون اور بی ٹو اب جو بی ون ہے نا اب میری بات سنو جو میں نے ایلفا ون اور ایلفا ٹو کی بات کی کہ بھئی یہ آرٹریوز میں موجود نہیں کسی کی ڈومیننسی اے ون میں زیادہ ہے تو وہ آرٹریز کو کنسٹرک کروا دے گا تو جب ایک پائپ کو آپ دباتے ہیں زور سے اس کا پریشر کام ہوتا ہے یہ بڑھتا ہے بھائی بڑھ جاتا ہے موٹر چلی ہو آپ اتنام سے پریشر کے آگے ہاتھ رکھیں یوں گارڈن کو دیتے ہوتے ہیں جو پانی وہ آپ پریشر بڑھانی رہی ہوتے ہیں اس طرح جو ہے دبا کر تو مراج یہ ہے کہ یہ ای ون میں یا ای ٹو میں ہمارے پاس آئے کنسٹرکشن ہو جائے گی اور اگر الف otra iki ہوا تو ڈیلیشن ہو جائے گی جن ہوا تو بلٹ پریشر رائز ہو جائے گا اب یہ بات ہوا کہ جو بھی الفstring bob بولے رائز کرنے میں ہی کام کرے گا اگر الف خور بلٹ پریشرڈ۔ ہاں فر ہمارے پاس ہائی پوٹ ٹینشن کر دے اب جو بیٹا ون لی سیپٹر ہیں وہ مارے پاس موجود ہوتے ہیں ہارٹ میں بیٹا ون کا موجود ہوتے ہیں ہارٹ میں موجود ہوتے ہیں تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی آگے اس کی اوپر ریکٹ کرے گا تو یہ اس ہارٹ کی کنٹریکٹیلٹی کو انکریز کرے گا جب ہارٹ زور سے دبے گا جب زور سے دبے گا تو کنٹریکٹیلٹی اس کی سٹیملیلٹی اس کی مائک کارڈیم ساروں کو جو ہے وہ یعنی طریقے سے سٹیملیٹ ہوئیں گے اور ٹکا کے جو ہے وہ بلیڈ امرے اندر سے نکالیں گے سٹیملیشن بڑھ گئی ہرٹ کی اس کا ریٹ بڑھ گیا اسی طریقے سے جو ہمارے پاس بیٹا ٹو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں ہمارے پاس لنگز میں اور ساتھ میں یہ جو ہمارے پاس پیریفیرل ساری کی ساری آٹریز ہوتی ہیں اگر کوئی آگے اس پر رکھتا ہے ایک تو وہ لنگز کو ڈیلیٹ کرواتے ہیں ساتھ میں پیریفیرل ویزو ڈیلیشن یعنی کہ یہ الفا والے تو کنسٹرکشن کرواتے ہیں جبکہ بیٹا والا جو ٹو والا ہے وہ مارے پاس پیریفیرل یعنی کہ سکیلیٹل مسلز ہیں نا مارے پاس ان کے اندر جو ہے نا وہ فلو آٹریز کا کروا دیتا ہوتا ہے ڈیلیشن کروا کر یہ تھی ماری ساری کی ساری صورتحال اب آپ نے مکمل طور پر یہ ساری باتیں یاد رکھنی ہیں الفا ون تھے کوئی آگے ریسپٹر لگیا اوکے کرسی جی وہ کراسی ویزو کنسٹرکشن اگر الفا ٹو ڈیلیشن اگر بیٹا ون تھے آگے لگیا تھے ہارڈنگ کنٹریکٹیلیٹی کروا سی ہے اگر بیٹا ٹو تھے آگے لگیا تھے اوہ ایک تھے لنگس نو ڈیلیٹ کروا سی تھے نال جڑے توڑے آٹریز جار یعنی سکیلیٹل مسل نو انہا نو بھی ڈیلیٹ کر آکے انہ دے اندر فلو کروا سی بلڈ دا اب یہ ساری کے ساری اوہی میں پریزنٹیشن توڑے سامنے بڑھانی ہے دیکھ لو اب آپ نے اگر یہ ساری کے ساری صورتحال اور ساری قانی کو اپنے ذہن میں رکھا ہوئے اب ہم آگے جائیں گے اور آگے جا کے ڈسکس کریں گے کہ بھئی ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ کس 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 اچھا کچھ ڈرگز اب جو ہم ایڈری نرجک ایگونسٹ پڑھ رہے ہیں وہ کیا چیز ہیں یہ وہی کام کریں گے جو کہ ہمارے پاس اپنفرین کرتا تھا یا پھر نور اپنفرین کرتا تھا زہری بات ہے تب ہی تو ہم نے دیکھیں یہ ایک ریسپٹر ہے اس ریسپٹر پہ آکے اپنفرین برائنڈ ہو رہا ہے نور اپنفرین برائنڈ ہو رہا ہے اس کو ہم نے نام دیا تھا ایڈری نرجک ریسپٹر اور اگر کوئی آکے وہی چیز بائنڈ ہو جو ان کی طرح کی اور اس ریسپٹر پہ بائنڈ کر رہی ہو ٹھیک ہے آیا ان کو روک رہی ہو یا انہوں والا کام کر رہی ہو اس کو ہم کیا کہیں گے ایڈری نرجک ایگونسٹ اب یہ تو بات ہوگی اب زیادی سی بات ہے کچھ ڈیریکٹ ہوئیں گے کچھ ڈیریکٹ ہوئیں گے کچھ مکسٹ ہوئیں گے ذرا وہ بھی سن لو مثال کے طور پر یہ آپ کے پاس پری سینیپٹک ٹرمینل ہے یہ آپ کے پاس پورس سینیپٹک ٹرمینل ہے یہاں پہ ہمارے پاس ریسپٹر موجود ہے ایک تو یہ ہے کہ ہم نے کوئی ایگونسٹ دیا وہ ڈیریکٹ جا کے اس ریسپٹر پر بائنڈ کر دیا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو آپ کی سینیپٹک ویزیکلز موجود نہیں تھی جہاں سے آپ کا کیلشم رشن ہوتا تھا اور اس کے بعد وہ آوٹ سائیڈ جا کے یوں نوری اپن فرین جو ہے وہ نکالا کرتا تھا ایک طریقہ یہ ہے کہ کوئی ڈرگ یہاں پر جائے اور اس کے ریلیس کو جو ہے وہ ہمارے پاس کیا کرے انکریز کرے ایک طریقہ کیا ہے کہ بھئی ریسپٹر پر آگے ڈریکٹ لی باؤنڈ ہو جائے جو ہمارے پاس یہاں پر جو پری سینیپٹک ٹرمینل میں جو ہمارے پاس موجود ہیں اس کے اندر اپن فرین موجود ہیں ان کو یہاں تک لے کر آ کے ریلیس کروائیں گے سارا کا سارا نوری اپن فرین کچھ ایسے ہوئیں گے جو اتھے بھی کام کریں گے یعنی اس نوہ ریلیس بھی کروان گے نوہ ریسپٹر پر بھی بائنڈ کر سکتے ہیں اوہ مکسڈ ہوگے یعنی کہ ڈریکٹ انڈریکٹ اور مکس تین قسم کی کلاسکیشن سام پڑھیں گے اور کچھ اب دیکھ لو ڈرگز جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ کیٹی کولمائن ہو یا پھر نون کیٹی کولمائن یعنی کہ یہ ہو سکتا ہے ہم کے ساتھ ہیڈوکسل گروپ لگا ہو سکتا ہے نوہ اب ہو سکتا ہے ہون میں سے کچھ ہمارے پاس ڈریکٹ ہوں کچھ انڈریکٹ ہوں یہ میں آپ کو کلاسکیشن سا بتا رہوں ہم کس صورتحال میں سکو پڑھیں پہلی بات کیا ہے ہو سکتا ہے وہ کیٹی کولمائن ہو ہو سکتا ہے وہ نون کیٹی کولمائن ہو ہو سکتا ہے وہ ہمارے پاس ڈریکٹ ہوں انڈریکٹ ہوں مکسڈ ہوں یہ ہمارے پاس کس پہلا والا کس پہ بیسٹ ہوگا کیٹی کٹی کول گروپ کے اوپر ہم نے ڈیویجن کی دوسری ہونی ڈیویجن میں نے کس پہ کی ان کے ایکشن کی اوپر تیسری ڈیویجن میں کرنے جاروں کیا پتا کیاڑے الفا ہوں کیاڑے بیٹا ون کیاڑے بیٹا ٹو ہوں یعنی کہ on the place where will they will react تو یہ ساری کے ساری کلاسکیشن آپ کے اپنے رکھنی ہے ذہن میں اب ہم جا رہے ہیں بہت ایک کمپلیکس چیز ڈسکس کرنے اب آئیے انشاءاللہ بہت خیر فرمائے اس کی میں نے مونک کیا بتائی تھی میں نے آپ کو ذہن میں رکھنا ایڈرینرگک ایگونیسٹ ڈیڈ پی ایم سی ایٹ کے نام ہیں رول نمبرز ایٹ ارلی مورننگ یاد ہے نا آپ کو اچھا پیس میں تقریباً نہ یہاں تک یہ سارے کے سارے ڈائریکٹ ہو گئے اور ایٹ والا جو ہے وہ انڈائریکٹ ہو گیا اور یہ جو ای 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 نا یہ مارے پاس مکسٹ ہو گئے ڈائریکٹ انڈائریکٹ مکسٹ ایگونیسٹ اب ان کو ہم پڑھیں گے ڈیڈ نل کی بندہ ہے پی ای ایم سی نل کی بندہ ہے ایٹ نل کی بندہ ہے وغیرہ وغیرہ آہو ذرا پہلے نا دنہا لکھ لئیے اچھا جی ڈیڈ سے کیا بنتا ہے باقی ساروں سے کیا بنتا ہے دیکھیں یہ ڈیڈ میں نے لکھا یہ ان کے مصاصر نام دیکھ رہا ہوں ڈوپامین آسوپریٹینول ڈوپیٹر مائن اچھا فینائل ایفرین آگیا مہتوکسا مائن آگیا کرونیڈین آگیا اچھا پین فرائن آگیا 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 اچھا جی میٹا پروٹینول آگیا اچھا جی اچھا یہاں پر یہ رم یہاں پر ایم ایک جو ہے وہ ساتھ لازمی ایڈ کیے گا مور اور رول نمبر کیونکہ ساری کھا گیا میٹا پروٹینول اور ساتھ میں اور ساتھ میں ایٹی سے کیا بنتا جی ایم فیٹامائن اور ٹیرامائن اور ساتھ میں ہمارے ایفیڈرین اور میٹا رامینول اچھا جی انہیں ساری دی ساری کارنی میں توارے سامنے کھول کے رکھ دیتی ہے اگر میں آپ سکھوں کہ ابھی تھوڑا ڈیفکلٹ ہو اگر آپ لوگوں کے لیے لیکن ایک اس کو پانچ دفعہ پڑھیں گے آپ چھے دفعہ پڑھیں گے لیکن یاد آپ کو یہ ہو جانا ہے اب یہ دیکھنا ہے ہم نے کہ بھئی سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی کون سا ڈرگ جو ہے وہ الفا ون الفا ون والا کون سا ہے خبردار بولے اگر آپ لوگ الفا ون کون سا ہوتا ہے جو ویزو کنسٹرکشن کرواتا ہے اور ویزو کنسٹرکشن کروائے یا زیر اسی بات ہے وہ بلڈ پریشر رائز کرنے میں کام کرے گا اس میں کوئی ڈیفکلٹی والی بات ہے ایمین انڈی بیس مسترے تھے چارڑی تکروں اب دیکھو یہاں پر میں الفا ون شو کروں اچھا جی فینائل افرین الفا ون ہے جی یعنی کہ یہ کیا کرے گا اس کا کوئی ایکشن ہمارے پاس اس کے ساتھ ریلیٹیڈ ہے کہ یہ بلڈ پریشر کو انکریز کر رہے گا اچھا جی یہ لو جی میتھاکسامائن بھی الفا ون ہے یہ لو اپنفرین بھی الفا ون ہے یہ نوری اپنفرین بھی الفا ون ہے اچھا جی الفا ون والے سارے مارے ہو گئے ہیں پی ایم ای این ٹھیک ہو گیا تو یہ آپ ایمان اپ یعنی اس کو بے شک یاد رکھ لوں کہ الفا ون یاد رکھنے کی کی ضرورت ہے ہم ڈسکس کر رہے ہیں آئیں اس کو بڑے طریقے سمپڑیں میں سمپلی آپ بتاؤ کون سے الفا ون ہے اور وہ کیا کریں گے یعنی اگر میں پوچھوں کہ نوری اپنفرین تو آپ کیا سکتے ہیں وہ بھی ویزو کنسٹرکشن کروائے گا اپنفرین آپ کہیں جی وہ بھی مکمل ہو گیا سارے کے سارے اب ہمارے پاس آرے بیٹا ویٹا ون ڈوپامین بھی آگئے 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 مکمل ہوگے آگئے آگئے دوبارہ آگئے 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 بھی آگئے آگئے بھی سارے مکمل ہوگے آخری وہ آگئے دونوں ہیں لو جی ایم فیٹامین بھی ہو گیا نی ایف 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 بیٹا ہو گیا اچھا اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کا کام سی این ایس کی اوپر بھی ہے یہ تھی اب ہم اس کو discuss کریں گے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ڈوپامین کے بارے میں ایک ہمارے اور یہ کیا ہے جی اچھا یہ پر ایک بار یاد رکھ کہ یہ اپن فرائن ہو گیا یہ ساتھ میں ہمارے پاس نوری اپن فرائن ہو گئے ساتھ میں اسی طریقے سے یہ جو ہمارے پاس آتا ہے اس کا آئیس پر گیا یہ رہ اور ساتھ میں ہمارے پاس ڈوپامین ہے ہمارے کون سے والے میں جا کے ریاکٹ کر رہے جی ہمارے پاس بیٹا ون پر ریاکٹ کرنے سے کیا ہوتا ہے جی بیٹا ون کے اوپر جب جا کی چیز ریاکٹ کرتی ہے تو کس کو سٹیمیلیٹ کرتی ہے وہ کارڈی ایک کو جو ہے ہمارے اوپر سٹیمیلیٹ نہیں ہے اب یہ کیا کام کرے گا بتائی آپ لو کہ ہارڈ کی کنٹریکٹ کرے گا ہارڈ کو سٹیمیلیٹ کرے اس کو کنٹریکٹ کروائے گا ساتھ میں یہ کیا کرتا ہماری کڈنی جو ہوتی ہے کڈنی ہارڈ کو کروار رہے کنٹریکٹ یہ بھی کہتا ہے جی خون ہارڈ کوئی بھی چیز ہے وہ ساروں میں بلیڈ بڑے طریقے سے بڑے کھلے انداز میں جا رہا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیٹا ون کام آج ہے تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے ٹریٹمنٹ آف شوک ٹھیک ہے لیکن ساتھ میں نوری اپنفرین بھی استعمال ہوتا ہے ساتھ پنگے کہا رہا ہوتا ہے اور یعنی بلڈ فلو اس کو وہاں پہ روک دیتا ہے تو کٹنی کے اوپر شوٹ ڈاؤن ہو جائے تو میں نے آپ کیا بتایا اب دیکھیں شوک آگیا ہارڈ آپ کو کنٹریک نہیں کر رہا بیٹا ون جو ہے دوپامین اس کے اوپر جائے ڈرگ اگر آپ دے رہے ہیں وہ جہا کہ ہارڈ کو کنٹریک کر رہا رہا تو فنکشن آپ کو سمجھ آج اگر بات کروں کہ بھئی 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 اس طریقے سے یاد کر لیں اس چیز کو اچھا آگے کی جانب جاتے ہیں کہ ہمارے پاس آگیا آئی سو پرو ٹیرین آئی سو پرو ٹیرین ہمارے اوپر کیا کام کر رہے اس کو بڑے احسن انداز میں سمجھ بھئی 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 ہارڈ کو کنٹریک کروانے سے کیا کرے پاس بیٹا ٹو کا کام تھ وہ کیا تھ بھئی ہمارے پاس یہ لنگز کو کر دے گا دی لیکن مجھے یہ بتاؤ اگر یہ لنگز کو ڈی لی کر دے گا ساتھ میں ایک اور ایکشن بھی اس پیریفرل فیزو ڈیلیشن کروا رہا ہے یعنی مراج یہ ہے کہ اس نے بڑی طریقے سے انکریز کیا لیکن جب وہ یہاں سے بوڈی کی جانب گیا تو بوڈی میں آکے فیزو ڈیلیشن پڑی ہوئی تھی آپ اس کو اس طرح سمجھے آپ لوگوں نے پڑی ہوئی گی فیزکس میں بھی پڑی ہوئے گی جب آپ لوگ وہ پڑے ہوئیں گے میرے ذہن میں برنولی ایکوئیشن آپ لوگوں نے پڑی ہوئے گی برنولی ایکوئیشن میں اس سے پیچھے ایک آیا کرتی تھی کوئیشن اس کا میرے ذہن میں مرے یاد نہیں لیکن اس کا یہ تھا ای 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 مراد کیا ہے کہ بھئی یہاں پر آپ نے بیٹا ون کے ذریعی بڑے اچھے طریقے سے ہارڈ کو کنٹریکٹ کروایا سارا کا سارا خون آپ نے دیا سسٹولک پریشر آپ نے بڑے اچھے انداز میں رائز کیا لیکن آگے تو سارا میدان کھلا پڑ تھا یعنی کہ دیریشن ہوئی تھی تو مجھے بتائیں جب وہ واپس آئے گا ہارڈ کی جانب تو مراد یہ ہے کہ مراد دیگریز 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 یہ تھی اس سسٹولک بیٹا 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 پریشر بھی ہمارے پیس انکریز ہو گیا لیکن بیٹا دو کام تھے ایک ہمارے پاس لنگ کی دیلیشن کروا دے گا اور ساتھ میں ہمارے پاس کروا دے گا وہ جو ہمارے پاس دیلیشن کروا جائے اب دیکھو بیٹا ٹو کا جو ہم لنگ سمپل سمپل باتیں بلکل کوئی اس کے اندر جو ہے نا وہ اتنی ڈیفکلٹی نہیں ہے مازرہ جیڑ بڑے طریقے دماغ کھانا پہ دیو بیٹا مائن کے بارے میں بات کرتے بیٹا مائن مطلب سمپل سی بات ہے ہارڈ کے اوپر جا کنٹریک کروائے گا اس بچارہ بھی ان کو اکسیجن ڈیبانڈ کی بھی ضرورت ہوتی بلا 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 ساری بھا پیچھے کنٹریک بھی کنٹریک کرنا بی چاہیدہ بڑا چنگا بندہ کرنا ہارڈ ریز کرنا لیکن مسلز کی اکسیجن ڈیبانڈ اس کو ریٹ ہمارے پاس کنٹریکٹلیٹی ہے اس کو ہمارے پاس انکریز کرتا لیکن ریٹ کو بلکل نہیں انکریز کرتا یہ بھی ذرا باز یاد رکھنا غلط نہ بول دیا ہو کہ ہارڈ ہے نا اس کو سٹمولیٹ کروانا ہارڈ کی مضبوط کرنا اس کو انکریز کرنا کام ہوتا بیٹا بان کا لیکن کچھ ڈرگ ہیں کچھ ہارڈ ریٹ ساتھ میں انکریز کر دیتے نا ای بی چکر ہارڈ ریز کرنا بی پی لمبا کم کرنا ٹیک کی کارڈیو نہیں کروانا نے اس اشو یہ ہوندہ ہے کہ کچھ ڈرگ ہوندے ہارڈ کنٹریکٹ کروانے لیکن ہارڈ ریز نکریز نہیں کروانے تو نورمال رہ وجہ ہوندی اکسیجن ڈیمانڈ ہی بدن جب میوکاڈیم کی جو ہمارے پر موجود ہیں ان کو اتنی اکسیجن ڈیمانڈ کی ضرورت نہیں ہے ہمارا ہارٹ ریٹ نہیں انکریز ہوئے گا بلکہ ہماری کنٹریکٹ ٹیلیٹ ہوا انکریز ہوئے گی یہ ہمارے بس کس کی سیچویشن ہوگی اور اس کا تھوڑا سا ایفیکٹ کہ ہارٹ ریس نہیں کرن دینا یہ دیس کر لی مجھے بتاؤ سیمپل سی بات ہے ویزو کنسٹریکشن کروائیں گے بہت دست سٹولک بلڈ پیشن اے بھی ذرا یاد رکھو سٹولک دونوں بلڈ پیشن کو انکریز کرے گا کیونکہ ساری پیشن آٹریس میں موجود ہیں آیا اس نہ نہیں ہے اس ہونے آئے 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 جو سٹولک بلڈ پیشن اس کو انکریز کر دیگی ساتھ میں اس کا کام ہے ہمارے پاس ایک اور چیز آگئی نیچے کی جانب اللہ اکبر یہ میتھوکسا مائن آگئے میتھوکسا مائن کیا کرے گا یہ کیا کرے گا ہمارے پاس بی پی کو انکریز کرنے میں کام دے گا اس کا ایڈویرس ایفیکٹ میں پوچھوں تو آپ لوگ بچے تو نہیں ہے اگر ایڈویرس ایفیکٹ کیا ہے اس کا بھی آگیا آگیا ای 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 سلائیڈ طریقے سے سنی ہے تو آپ کو بتا ہوئے گا لیکن جب alpha 2 ڈومینیٹ کر جائیں تو پھر ویزو کنسٹکشن نہیں ویزو ڈیلیشن ہوتی ہے لہذا کلونی ڈین ہائپو ٹینشن کاز کروائے گا ای ہائپو ٹینشن کاز کروائے گا ساتھ ایک ہمارے مائن ایپین فرین کیا جی ایپین فرین ایٹ 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 بہت سمپل سی ساروں کی اسی طرح پانچ چھے لینے تو آپ اسی طرح لکھ سکتے ہیں جنہ بچہ سارے ریسیپٹر جائے جا کر ریاکٹ کرنا جنہ ہمارے پاس ساتھ میں یہ جو آ رہا ہے بیٹا ون کے اوپر کیا کروائے کہ بیٹا ون کے اوپر آگے یا ہارڈ کو بھی کنٹریک کروا دیکھا ٹھیک ہو گیا یعنی بیٹا ون کے ذریعے اس میں آرڈ کو کنٹریک کروا دیا اور ساتھ نے بیٹا ٹو کے ذریعے اس نے ہمارے پاس ریسپریٹری فنکشن میں لنگ سو ڈیلیٹ بھی کروا دیا ساتھ میں اس نے آلفہ ون کے ذریعے آرڈ کی سوری جو ہمارے پاس بیٹی کا رائز بغیرہ تھا وہ بھی کاز کروا دیا اور یہ تھی ساری 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 باقی یہ سارے یہ تھے ہمارے پاس اپنفرائن کی ویسے میں نے آپ بیٹا ون کے ذریعے ہارڈ بیٹا ٹو کی لنگ ز کی ڈیلیشن بتا دی ساتھ میں میں آپ کو دو لپولائیسز ہائپرگلائسین ہے اس کے اول آل فیکٹ یہ بھی ساتھ نے بتا دی ہے اب اگلا ہمارے پاس گیا اور یہ اس کو چھوڑ کے جہاں جہاں میں نے بیٹا ٹو لکھا ہو ہے نا کو چھوڑ ریٹو 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 بیٹو سیمپل سی بات بیٹو کیا کرتا تھا لنگز کو ڈیلیٹ کرواتا تھا لنگز کو ہے الویٹ رول ہو یا ریٹو 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 ہو یہ سارے کس لئے استعمال ہوتے ہیں جی لیکن ایک گل نال یاد رکھے ہو کہ انہ نال یوٹرین جو ہمارے پاس کنٹریکشن سو ہوتی ہیں ان کو ریلیکس کرنے میں استعمال کرتے ہیں دیورن دی پری مچور لیبر سوری میں نے سنی برونکو سپیزم ختم کریں گے ٹریٹمنٹ آف برونکو سپیزم 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 کاز کروان دی نال یا الویٹر رویٹر لائن ریٹو ڈی آسو ڈی ریلیکس ڈی ریٹرین کنٹریکشن دی پری مچور لیبر آسو سپیکنگ انگلیش آگے آگے کون سا جی میٹا پروٹی نول میٹا پروٹی نول کیا کاز کروائے جی میٹا پروٹی نول جو ہے آج سوری انٹرپشن ہو گئے تھے بیچ میں یہ جو میٹا پروٹی نور ہے بیٹا ٹو کی اوپر جا کرے گا لنگ دیلیشن کاز کروائے گا دوبارہ سے ٹھیک ہوگا لیکن کروائے ہمارے پاس آج بیٹا ون والی جو میں نے دوپا مین سے آپ سے ریلیٹی بات کی تھی کی کی میں این اڈرین اگرین اگرین ساتھ میں ہمارے پاس ڈائریکٹ والا ہے لیکن یہ بیٹا ون پر کر رہے ہے ہرڈ کو کنٹریک کنٹریک بیٹا 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 آل فنکشن جو ہے وہ میں ڈسکرائب کروں گا تاکہ کیونکہ آپ بات کریں گے پھر اس کا ایشو بن جانا ہے اب کیا کس کروانی ہے ایلفا ون کے ذریعے اس نے ویزر کنسٹرکشن کس کروا دی اور اگر میں اول ریاکٹ کروں تو کیا ہے کہ بارو ریسپٹر ساتھ اس کو انہینس کرے گا بس اتنا یاد رکھیں ایک تو اس نے ون کے ذریعے کنٹریکٹ بھی کروا دی بارو ریسپٹر کمپلیکس کی ایکٹیویٹی کی انہینسمنٹ بھی کروا دی یہاں پر یہاں پر مارے پاس سی این ایس پر ایکٹ کرتا ہے اب بات سنیے گا گھور سے یہ کس طرح کس طرح کروائیں گے اسی طریقے سے جس طرح میں نے بتایا تھا کہ پری سین ایپٹک میں موجود ہے وہاں پر جا کے چل بچے باہر نکل دے جا کر اب یہ بیٹا کی بیٹا کی بات بیٹا کام کیا ہو جائے گا ہارڈ کنٹریکٹ کروار ہوگا کبھی کنٹریکٹ ڈرگ نہیں ہے اور یہ ہمارے پاس فرمنٹ فوڈ جیسے ہمارے پاس رائپ چیز اس میں سے نکلتا ہے اس کا بھی وہی طریقہ کار ہے کہ یہ بھی ہمارے پاس اسی طریقے سے جائے گا اور جا کے نوری پر آخری رہ گیا جو کے مکس فنکشن ہے یا پھر ہمارے انٹرپشن انفیٹرین جو ہے ہمارے پاس کیا کیا کار کروائے گا انفیٹرین جو ہے ہمارے پاس دیکھیں اس کے اوپر الفا والا کام بھی ہے بیٹا والا وہی کام ہو گیا پلمنری جو ہے ہمارے پاس دیلیشن وغیرہ کروائے گا اور ایک ذریعہ جو ہمارے پلمنری جو ہمارے پاس ہے بیٹا کے دو ہوتے نا بیٹا وان ہو گیا ہمارے پاس الفا بیٹا ریسیپٹر رہے تو مراج یہ ہمارے پاس جو الفا اور بیٹا ریسیپٹر رہے تو مراج یہی ہوگی الفا کے ذریعے ویسکولیچر کاز کروا دی کنسٹرکشن اور بیٹا کے ذریعے یہاں پہ بھی دماغ میں نے بنایا تھا بوت آف دیز آر یوز ٹو الیرٹ دا سی ایس یعنی کہ آیا وہ ایمفیٹامائن ہے یا پھر وہ ایفیڈرین ہے یعنی کہ آیا وہ انڈیریکٹ کا ا ہے یا پھر مارے پاس میکسٹ والے کا ای ہے بوت آر یوز تو کاز دا سٹیمیلیشن آف دیز سینڈروم بچوں میں ہوتا اس کو ہم کہتے ہیں کہ بھئی اٹینشن ڈیفیشن سینڈروم وہ اس میں اس طرح ہوتا ہے بچے الیرٹ نہیں رہتے تو انہوں جڑا ہے تو میں بتا رہا تھا کہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہمارے پاس دیفیشن سینڈروم ہوتا ہے اٹینشن ڈیفیشن سینڈروم اور یہ دونوں کے دونوں ڈرگز جا کے ہمارے پاس سینڈروم 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 کرتے ہیں اور اس کو الیرٹ رکھتے ہیں اس کو الیرٹ رکھتے ہیں اس کو جو ہے ہمارے پاس اگلی کونسی چیز آ گئی میٹیرام مینول کے بارے میں جو اس کا کام ہے سن لیں کہ یہ کیا کیا کاز کرواتا ہے ہمارے پاس ہارڈ کو بھی کنٹریک کرواتا ہے اور ساتھ میں ہمارے پاس بیزو کنسٹرکشن بھی کرواتا ہے مراد یہ ہوگی کہ کون کون سے ریسیپٹر میں لگ سکتا بیٹا وان میں بھی لگ سکتا ساتھ میں الفا وان میں بھی لگ سکتا ہے جس میں ہم نے مکمل طور کے سارے ڈرگ کی تقریبا یہ باتیں ڈسکاس کی کہ ان کی ایکشن کے مطابق کتنی ہیں اور ان کے ریسیپٹر جن کے اوپر جا کہ اس کے مطابق کتنی ہیں آپ کو سمجھ میں آئی بھی ہو شاہ جی برین میں نے دوبارہ بنا بری تنکس رو وچ موسیقی